آپ کو خبر دیں کہ اوپوزیشن لیٹر شہباز شریف کی داتا دربار حاضری ہوئی شہباز شریف نے داتا دربار پھولوں کی چادر چڑھائی اور رہائی کے بار شکرانے کے نفافل بھی ادا کیے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے دانیال راچھور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانیال آگاہ کیجئے سوالے سے آپ کو بتائیں کہ اوپوزیشن لیٹر شہباز شریف کی داتا دربار حاضری ہوئی ہے یہ مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پر شہباز شریف نے داتا دربار پھولوں کی چادر چڑھائی ہے اور رہائی کے بار شکرانے کے نفافل بھی ادا کیے گئے اوپوزیشن لیڈر کومی اسمبلی شہباز شریف کی جانب سے جو کہ داتا دربار پہنچے ہیں حاضری کے لیے اور شہباز شریف کی جانب سے داتا دربار پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی ہے ان کی جانب سے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے گئے ہیں داتا دربار پر جہاں وہ حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے اور ساتھی ساتھ شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے ہیں آپ کو آگاہ کریں اپوزیشن لیڈر کومی اسمبلی شہباز شریف جو کہ داتا دربار پہنچے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے دانیال راچھور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانیال آگاہ کیجئے نون کائریز بے اقتلاف سابق وزیر اعلیٰ پنچاک شباز شریف داتا دربار پہنچے ہیں اور وہاں پر داتا دربار میں حاضری بھی دی ہے شکرانے کے نوافل بھی ادا کی ہیں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ہے اور اس موقع پر شباز شریف کو پھولوں کا گزدستہ بھی پیش کیا گیا اور ساتھ میں ان کو چادر بھی ان کے گلے میں پہنائی گئی وہاں کے دربار میں جو مقیم جو وہاں پر ملازمین ہیں ان کی جانب سے اور شباز شریف کے وہاں پہنچتے ہی جو ہے تمام لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ تلفیں بنانے کی پوشش کرنے لگے اور شباز شریف نے وہاں پر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے ساتھ فاتح خانی بھی کی اور ساتھ ساتھ جو ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہیں اس سے قبل جو ہے شباز شریف جناس پتال میں اپنے بھڑے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور ساتھ قبل جو ہے ان کی آج ہے تصحاب عدالت میں پیشی بھی تھی اور شباز شریف کو جیسے ہی رہائی ملی ہے وہ ذرا سرگرم ہو چکے ہیں اور کافی جو ہے وہ اپنی سرگرمییں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کبھی وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہیں پر وہ اسی طرح داتا دربار اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پوزیشلیٹر قومی اساملی شباز شریف داتا دربار حاضری کے لیے پہنچے